دائش کے حالات یہ تھے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ماں ان کی آمینہ کہتی ہے میری آنکھوں کے سامنے سے ایک نول چمکا ایک روشنی ہوئی اور ایسا لگا کہ اس روشنی نے پوری دنیا کو روشن کر دیا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آیا آمینہ تُو نے جو بیٹا پیدا کیا ہے وہ ایسی روشنی لے کر آیا ہے کہ وہ روشنی اس کی قرآن کی روشنی اس کی علم کی روشنی پوری دنیا کو روشن کر دے گی جب آپ کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں ہوئی دیر دو مہینے کے ہوئے اور مکہ کی فضا جب بہت زیادہ خراب تھی آپ وہ ہوا بہت زیادہ خراب تھی مکہ میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی تو مکہ کی عورتیں اپنے بچوں کو دوسرے دیہاک میں دوسرے شہروں میں بھیج دیا کرتی تھی دوسری عورتیں ان کو دودھ پلایا کرتی تھی تاکہ بچہ بیماری سے محفوظ رہے تندرست ہو کر لوٹایا جائے حلیمہ السعادیہ قبیل سعاد سے چلی اور وہ بھی اور عورتوں کے ساتھ آتی ہے اور جب آتی ہے تو اسی کی قسمت میں محمد رسول اللہ تھے کچھ حجت کے بعد بحث و مباعثے کے بعد آمینہ نے اپنا بیٹا حلیمہ گدے دیا حلیمہ السعادیہ کہتی ہے کہ میری سواری بہت کمزور تھی جب میں قبیل بنو سعاد سے سواری پر بیٹھ کر آئی تو تھک جاتی تھی اور کئی کئی رک جاتی تھی بیٹھ جاتی تھی آدھائے گھنٹہ سستاتی تھی اس کے بعد دوبارہ چلتی تھی لیکن جب محمد کو میں نے لیا اس جیڑ مہینے کے بچے کو جب میں نے اپنی گود میں لیا اس پیتال اس دن کے بچے کو جب میں نے اپنی گود میں لیا اور اس سواری کی اوپر بیٹھی اور قبیل بنو سعاد اپنے گھر میں اپنے خاندان میں لے کے آنے لگی تو میری وہی سواری جو تھک جایا کرتی تھی ہوا سے باتیں کرنے لگی اس کی بیماری ختم ہو گئی تھکنے کا نام نہیں لیتی تھی کبھی رکنے کا نام نہیں لیتی تھی پیچھے سے حلیمہ کی سہی لیا سہی لیا ان کی دوست ان کی سہی لیا پیچھے سے پیچھے رہ گئیں ان کی سواریاں پیچھے رہ گئیں اور حلیمہ کی سہی لیا چیک چیک کر کہنے لگی اوہ بنت ابو زہد اوہ ابو زہد کی بیٹی ذرا رک جا مجھے بھی تو اپنے پاس آ جانے دے ہم لوگ ساتھ میں آئے تھے ساتھ میں جائیں گے جب تیری اونٹنی تھک جاتی تھی تیری سواری تھک جاتی تھی تو ہم بھی رک جاتے تھے آج تو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے جب جا رہے تو تو اکیلی بھاگ رہی ہے ارے ہمیں بھی تو اپنے ساتھ لے کے چل اور پیچھے مڑ کر حلیمہ کہتی میں کیسے رکھوں یہ اونٹنی رکنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے با خدا میں نہیں جانتی ہوں کہ اس اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے یہ تو بڑی کمزور تھی بڑی لاغرت تھی بڑی نحیف تھی بہت زیادہ کمزور تھی پتہ نہیں اس میں اتنی طاقت کہا دیا گئی پھر وہ اس ڈیڑ بہینے کے بچے کو اٹھاتی ہے کہتی ہے با خدا مجھے تو اس بچے میں کوئی چمتکار نظر آ رہا ہے مجھے تو اس بچے کی کوئی برکت نظر آ رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں یہاں سے محمد دور رسول اللہ کے حالات کجرہ جائزہ لیجئے پہلے دن سے لے کر یہ پہتالیس دن کی کیبیسٹی ہے میرے بھائیو ذرا گوھر کرو جب ہوشت بھالا ہوشت بھالا اس وقت کی زندگی کے بارے میں دیکھئے اور جب چالیس سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت ملی اقراب اسم ربک اللہ زی خلق یہ قرآن کی پہلی آیت جب نبی اکرم کی اوپر نازل ہوئی تو یہاں سے سلسلہ چڑا چلا تو اللہ کا نام لے کر پڑ اقراب اسم ربک اللہ زی خلق اس رب کے نام سے پڑ جس نے پیدا کیا یہاں سے آپ نے اپنی زندگی کا نبوی آغاز کیا نبوی دور یہاں سے شروع ہوتا ہے پھر آپ کا سفر ہمیشہ اللہ ہی کے نام پہ چلتا رہا اللہ ہی کے نام پہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ یہ نبوی سفر جب تریسر سال کی پوری زندگی کر چکا ہے اور اللہ نے جب اپنے پاس بلایا تو اس نبوی کی زبان سے آخری جملہ یہی نکلا اللہم بالرفیق العلا اللہم بالرفیق العلا اللہم بالرفیق العلا آئے اللہ رفیق عالی میں آئے اللہ رفیق عالی میں زندگی کا سفر کی شروعات بسم اللہ اللہ کے نام سے ہوتی ہے اور زندگی کا اختتام بھی اللہ کے نام پہ ختم ہوتا ہے یعنی اس نے بتا دیا کہ میرا جینا میرا مرنا میری موت اور میری زندگی صرف اللہ کے لیے ہے اسی کو حض اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اور ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام یہی کہا کرتے تھے اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موصف اللہ کے لیے ہیں ہمارا اور آخر کا معاملہ اسلام کے تعلق سے ایسا ہونا چاہیے کہ مثلا ہم چائے پیئے تو یہ سوچیں کہ چائے پینا کہیں جائز ناجائز تو نہیں ہے ہم پانی پی رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ پانی پینا کہیں ناجائز تو نہیں ہے نہیں ناجائز جائز ہے تو کتنی سازوں میں پیئے کیسے پیئے ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے ہمارا اٹھنا بیٹھ ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم چلے میں کہیں غلطی تو نہیں کر رہے ہیں کہیں ہم اسلام کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں ہمارے دماغ پر اسلام چھا جانا چاہیے تب ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں گے زیادہ تیز ٹوائلٹ آ رہی ہے کیا سب بگاڑ دیتے ہیں میرا معاملہ سامنے سے نہ اٹھا کریں پیچھے سے اٹھ جائیں ہمیں کوئی دکتہ نہیں سامنے سے اٹھتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا کہ کوئی میرا مائک پکڑنے آ رہا چھن کے پھینک دے گا کریں ایسا ہو چکا ہے میرے ساتھ اس لئے تھوڑا ڈر لگتا ہے مجھے پیچھے سے اٹھ جائے کرو اب ہم کو لگتا ہے کہ پولی تھن مگایا کریں گے جس کو زیادہ تیز آئے وہ یہی کر لیا کریں اچھا نہیں لگتا ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک بڑھا اٹھ رہی ہے تھا بچارہ 80 سال کا میں نے کہا کہاں جا رہے ہو اب تو تم چاچی کے لائک بھی نہیں رہے گے اب کہاں کیا کرو گے یہاں بیٹھ شاہ بڑھے بھی بیٹھ جاتے ہیں بچارے کیا ضرورت ہے ان کو آگے بیٹھنے کی اور جب بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھ کے سنیں بچارے تو سنیے یہ ہمارے دماغ پر چھا جانا چاہیے اور جب یہ چیز ہمارے دماغ پر چھائے گی تب ہی ہم اسلام پر مکمل عمل کر سکتے ہیں اور داخل ہو سکتے ہیں مثلا ایک بہت بھوک آدمی تھا سنا آپ نے نہیں سنا ایک بہت بھوک آدمی تھا اب بھوک کی وجہ سے اس کا حال خراب تھا بس اس کو یہ تھا کہ کسی طریقے سے روٹی مل جائے کہیں مل لیکن نہیں مل رہی اتنا سبھوکا تھا کہ بھوک کی وجہ سے بلکل بیچین تھا ایسے ہی کسی نے اس سے پوچھا بھائی ٹو پلس ٹو کتنا ہوا دو اور دو کتنا اس نے کہا چار روٹی وہ چار موبائل بھی کہہ سکتا تھا وہ چار مائک بھی بول سکتا تھا وہ چار گلاس بھی بول سکتا تھا وہ چار پلیٹ بھی بول سکتا تھا لیکن نہیں اور کیا ضرورت تھی چار مائک چار پلیٹ چار گلاس بولنے کی اس سے تو اتنا پوچھا گیا ٹو پلس ٹو کتنا دو اور دو کتنا اس کو جواب دینا چاہیے یہ چار لیکن اس نے کیا کہا چار روٹی کیوں کہا روٹی کیونکہ اس کے دماغ میں وہی بھرا پڑا تھا کہ ہمیں کھانا کہیں سے مل جائے یہاں تک کہ سوال کا پہلا حصہ تو صحیح دیا لیکن آگے روٹی کہ گیا چار کے بعد روٹی کیونکہ اس کے دماغ میں وہ روٹی بھرا ہوا کھانا مل جائے میرے بھائیو یہی ہمارا اسلام کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے ہم اٹھے تو سوچیں کہ اسلام کی مخالفت تو نہیں ہو رہی ہے ہم بیٹھے تو سوچیں کہ ہمارا بیٹھنا غیر اسلامی تو نہیں ہے ہم چلے تو سوچیں کہ ہمارا چلنا غیر اسلامی تو نہیں ہے ہم شادی کریں تو سوچیں کہ ہمارا چلنا غیر اسلامی تو نہیں ہے ہم کھائیں پیئیں یا جو محنت جو بزنج جو کاروبار کر رہا ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ کہیں غیر اسلامی تو نہیں ہے جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہو سکتے ہیں اسلام مکمل ایک مذہب ہے کمپلیٹ کیونکہ اسلام نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی ہے میں نے کہا نا ان لوگوں کی زندگی کے صرف چار سال کے حالات موجود ہیں بس عیسیٰ علیہ السلام کے تین سال کے حالات موجود ہیں آج چلے جائیے عیسائیوں کے پاس اب پوچھئے کہ شادی کیسے ہونی چاہیے عیسائی نہیں بتا پائیں گے کیوں نہیں بتا پائیں گے ان کو معلوم ہی نہیں ہے کیوں عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی جب شادی نہیں کی تو ان کو شادی کے حالات معلوم نہیں شادی کیسے ہونا چاہیے یہ پوری بائبل پڑ جاؤ شادی صرف اتنا لکھا ہے کہ اپنی زندگی اگر پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو بس اتنا لکھا ہے اپنی زندگی پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو لیکن شادی کیسے کرو کس عمر میں کرو لڑکی بڑی ہونی چاہیے یا چھوٹی ہونی چاہیے پھر شادی کے بعد بیوی کے ساتھ کس طرح رہو مہر کتنا ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں بائبل بتانے سے خاموش ہیں ویدہ پڑھیں تو ویدوں میں بھی لکھا ہے کہ رام چندر جی نے بھی شادی کی تھی لہٰذا تم ویوا کر کے اپنے آپ کو سرکھت کر لو لیکن شادی کیسے ہونا چاہیے یہ آپ کو نہ ویدوں میں ملے گا نہ رامائن میں نہ گیتا کے اندر کہیں بھر بھی آپ چلے جائیے پورا منظر آپ کو نہیں مل سکتا کیونکہ کوئی دھرم کمپلیٹ نہیں ہے اسلام سے پوچھئے محمد رسول اللہ سے سوال کیجئے کہ شادی کیسے کرنا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جواب دے گی جیسے محمد رسول اللہ نے پچیس سال کی عمر میں اپنی سے پندرہ سال بڑھی حضرت خدیجہ کو اپنے نکاح میں لائے یہ نہیں دے گا کہ یہ ہم سے عمر میں بڑی ہے اور اس کا پہلا شوہر طلاق دے چکا ہے یا انتقال کر چکا ہے یہ بیبا ہے کسی کی شوہر کی شوہر مر گیا یہ اس کے بعد کیوں ہے بچی ہوئی بی بی ہے اور خدیجہ کے دو بچے بھی ہیں ہم شادی کر لیں گے تو اس کو بھی سبھال نہ پڑے گا یہ سب نہیں سوچا بلکہ آپ نے نکاح کر لیا خدیجہ نے پیغام بھیجاتا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا بو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا شریعت جواب دے گی کہ بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کرنا کوئی پورا نہیں ہے پھر شریعت یہ بھی کہتی ہے محمد رسول اللہ جواب دیں گے کہ میں نے عائشہ سے بھی نکاح کیا جو ہم سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں لہٰذا اگر کوئی چھوٹی عمر سے شادی کرنا چاہے تو چھوٹی عمر کی لڑکی سے بھی کوئی برائی نہیں ہے لیکن رہنا ویسے اگر تمہاری بیوی عمر میں بڑی ہے تو ویسے رہو جیسے میں خدیجہ کے ساتھ رہا اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہے تو ویسے رہو جیسے میں عائشہ کے ساتھ رہا غور کیجئے آپ کو ایک ایک چیز کا ثبوت ملتا چلا جائے گا کوئی چیز باقی نہیں ہے یہاں تک کہ سونے کے عداب تک ملے لکھے رہے ہیں میاں اور بیوی کو کس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہیے وہ تک ملے گا یہاں تک کہ میاں اور بیوی کے جسمانی اور شاریر ایک سنبھن کیسے ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ نے اس کو بھی باقی نہیں چھوڑا اور وہ بھی بتا دیا کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے جیسے ماں اور باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں ماں کے پیڑ سے بچہ پیشاب وہ پیخانہ کرنے کو صاف کرنے کا طریقہ سیکھ کے نہیں آتا وہ اپنے ماں اور باپ سے سیکھتا ہے اسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے بھی ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے یہ کمپلیٹ مذہب ہے کمپلیٹ مذہب اسلام اسی لئے اس کو مذہب کہا گیا ہے باقی اور دوسرے مذہب جو ہیں وہ مذہب نہیں ہے مذہب نہیں ہے ازم ہے ہندو ازم ہے عیسائی ازم ہے جین ازم ہے ازم کیا مطلب ہوتا جس میں باؤنڈری نہ ہو اور مذہب کا مطلب ہوتا ہے جس میں باؤنڈیشن ہو جس میں باؤنڈیشن ہو کچھ جانور حلال ہے کھا سکتے ہو لیکن ہر جانور نہیں کھا سکتے ہو چائے پی سکتے ہو دودھ پی سکتے ہو لیکن ہر پینے والی چیز نہیں پی سکتے ہو شراب نہیں اچھا مولانا شراب تو چھوڑو بیری شگریٹ وہ بھی نہیں ایک باؤنڈیشن ہے مولانا اس پہ بول دیجئے اس پہ بول دیں گے تو پھر کون بولائے گا کیونکہ سارا باملہ تو اسی بھی ٹھکا ہوا ہے پورے اورنگاباد کا اب ٹھکا ہے تو کوئی کیا کرے لیکن اس کی وجہ سے کوئی حق بات بولنا چھوڑ دے پھر فرق کیا رہ جائے گا پھر بات کیا رہ جائے گی میرے پیارے ساتھیوں حق بات اگر آپ کے اور ہمارے خلاف جائے تو جانے چاہنا چاہیے مولانا کو باؤنڈیشن نہیں کرنا چاہیے اس پہ نہیں بول سکتے ہو اس پہ بول سکتے ہو اس پہ نہیں ہمیں اپنے آپ کو صدھارنا چاہیے اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ہمیں اور آپ کو نہیں ڈھالنا ہے بلکہ اسلام کے منشاہ کے مطابق ہمیں اور آپ کو چلنا چاہیے یہ ہونا چاہیے اسلام تو میرے بھائیوں یہ مکمل ایک مذہب اسلام کمپلیٹ ایک مذہب اسلام اس کے اندر اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا شادی بیاہ ہر چیز کا طریقہ آپ کو اس کے اندر ملے گا شادی کا طریقہ کیا ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے لڑکے کی بارات جا رہی ہے بارات تین سو آدمی جا رہے ہیں گاڑیاں سو دو سو آدمی جا رہے ہیں سنیے گا منشا کیا اسلام کا جا رہے ہیں بارات میں جا رہے ہیں ہاجی صاحب کے بیٹے کی بارات ہے ہاجی صاحب سمجھ رہے ہیں سعودی عرب گئتے حج کر کے بہت سی ٹوپی اوپی لا کے سب کو بھانٹا تھا انہوں نے سعودیہ سے رومال بھی لائے تھے ڈلا ہے لال رنگ کا رومال ہاجی صاحب نے شادی کے دن اڑا ہے بیٹے کی شادی ہے ڈاڑی پہ ہاتھ پھر رہے ہیں موہ میں پانچ چل رہے ہیں جب جی صاحب پوچھ رہے ہیں ہاجی صاحب آج تو باشاللہ جوان لگ رہے ہو کیا بات ہے چہرے پہ بڑی رونک ہے بیٹے کی بارات کیا رہی ہے میرے بیٹے کی بارات کیا رہی ہے اچھا بارات کیا ہوتی ہے معلوم ہے بارات یہ بارات کا تصور کہاں سے آیا سو ڈیور سو دو سو سال پہلے جب ہمارے ہندو بھائیوں میں جب وہ اپنے لڑکے کی بارات کسی دوسرے شہر میں لے جاتے تھے تو در ہوتا تھا کہ کہیں لوٹ نہ جائے قافلہ کہیں یہ لوگ لوٹ اکیلے اگر لڑکا لڑکی شادی کر کے آئیں گے تو کہیں لوٹ لڑ لے جائیں سونا چاندی زیورات لوٹ جائیں تو ایسا نہیں ہوتا تھا پھر وہ لوگ سو پچاس آدمی کو لے کے نکلتے تھے گھوڑوں پر جو بھی چیز ملتی تھی اس پہ جاتے تھے دوسرے شہر اور وہاں سے لڑکی کی ویدہ کرا کے اپنے ساتھ لاتے تھے تاکہ لوٹے نہ جائیں اور قافلے والے سامان نہ لوٹ لیں تو وہاں سے یہ رسم نکلی اور نکلتے نکلتے آج اس نے بارات کا نام پا لیا بارات کا آج یہ حال ہے ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھی بارات جا رہی ہے تو دو سو آدمی چاہیے ان کو بارات نہیں کہنا چاہیے سچ پوچھو مولانا جرجیز کے حساب سے تو ان کو چور کہنا چاہیے ڈکیت ڈاکو یہ باراتی نہیں ہے ڈکیت جا رہے ہیں ڈاکو لڑکی والے کے گھر راکہ ڈالنے جا رہے ہیں وہاں جا کے بیٹھنے سا ہوں جیسے ان کے باپ کا گھر ہو اب گریب لڑکی والا بیچارہ وہ ان کو اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ اگر کھانے پینے میں تھوڑی سی بھی کمی ہو گئی تو زندگی بھر میری بیٹی کو تانہ مارے گا پورا سماجی جتنے آئے ہیں یہ چور یہ ڈکیت یہ سب تانہ ماریں گے دیکھو اس کے باپ نے ایسا کھلایا کوئی عزت نہیں کی ہے تو بچارہ وہ ان چوروں کا پیٹ بھرنے کے لیے ان ڈکیتوں کو حلق تک تھوز دیتا ہے لو کھاؤ پہلے ناشتہ پھر کھانا یہاں تک تھوز دیتا ہے صرف اس لیے کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے جبکہ اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بچارہ سالوں سال اس کا بیاز دیتا رہتا ہے لیکن قرض ادا نہیں کر پاتا ہے یہ کون سوچے گا ان غریب لڑکیوں کے جو ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں یہ کون سوچے گا ذرا تصور کرو کہ ایک موڈر سائیکل پہ وہ لڑکا کیسے بیٹھ جاتا ہے ہر ہر اے صاحب بڑی اچھی گاڑی ہے ماشاء اللہ کہاں سے ملی کتنے میں خریدی جہیز میں ملی جہیز میں ملی ارے اس کو کہنا چاہیے بھیگ میں ملی کہتا جہیز میں ملی اس کو کہنا چاہیے میرے سسور نے مجھے انٹرنیشنل بھیکاری سمجھ کے دی وہ کہتا گیفٹ میں دی نام بدل گئے دیکھ لیجی آپ جو چیز بھیگ میں ملی اس کو کہنا چاہیز میں ملی اس کو کہنا چاہیز میں ملی جس کو کہنا چاہیے میرے سسور نے مجھے انٹرنیشنل بھیکاری سمجھ کے دیا بھیگ میں دی اس کو گفٹ کہہ رہا ارے نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل دی جاتی ہے شراب کا نام دوا رکھ دو تو شراب شرابی رہے گی دوا نہیں ہو جائے گی مولانا جرجیس کی شروانی اتار کر کسی سور کو پہنا دو تو کیا وہ سور مولانا جرجیس بن جائے گا لباس بدل دینے سے سور سوری رہے گا گدھا گدھا ہی رہے گا کتا کتا ہی رہے گا بھیگ بھیگ ہی رہے گی اس کا نام دہے جہیز رکھ دینے سے ماف کرنا بھیگ کا نام نہیں بدل جائے گا عورتوں نے ننگے پن کا نام فیشن رکھ دیا کیا رکھ دیا فیشن اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا وہ فیشن ہے اللہ کے نبی نے تو ایک ایسا دمان آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گی کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی اللہ کے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی کپڑا پہننے کے بعد وجود بھی کوئی ننگی ہوتا ہے لیکن نبی نے کہا کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی کپڑا پہنیں گی لیکن ہاتھ دکھیں گے کپڑا پہنیں گی لیکن پیٹ دکھے گا کپڑا پہنیں گی ان کے جسم کا اتار وہ چڑھاؤ دکھے گا یعنی وہ ایسے تنگ کپڑے پہنیں گی جس سے اگر کوئی ٹیلر کوئی درجی ان کو دیکھ لے تو ناپ لینے کی ضرورت نہ پڑے وہ اپنی آنکھوں میں پورا کا پورا بسا لے کے اس کا سینہ اتنا اس کی کمر اتنی اس کی بلاوچ کا سائز اتنا وہ صرف ایک نظر دیکھ کر اندازہ لگا لے کہ اس کی سالی کا ناپ کتنا اس کی بلاوچ کا ناپ کتنا اس کی پیٹ کا ناپ کتنا اس کی کمر کا ناپ کتنا اس کی سینے کا ناپ کتنا ایسی عورتوں کو بتایا اللہ کہ نبی نے کہ کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی نبی نے تو ان کو ننگا کہا ہے اب ہمارے یہاں نام بدل گیا یہ فیشن ہے لڑکیاں چپکے ہوئے کپڑے پہن کر مارکٹ جا رہی ہیں ان کی ران سے کپڑا چپکا ہے ان کی پنڈلی سے کپڑا چپکا ہے ہم کہہ رہے ہیں فیشن ہے یہ میرے بھائیو تمہارے نام بدل دینے سے ان کا ننگاپن ختم نہیں ہو جائے گا اللہ کی قسم تمہاری نظروں میں فیشن ہے لیکن محمد رسول اللہ کی نظر میں وہ لڑکی ننگی ہے ننگی ہے ننگی ہے برہنہ ہے برہنہ ہے برہنہ ہے نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جاتی ہے بھیق کا نام دہیج رکھ دو معاف کیجئے گا بھیق بھیقی رہے گی دہیج ہو جانے سے یا جہیز ہو جانے سے میرے بھائیو اس کی حیثیت نہیں بدل جائے گی اور جہیز کس کو کہتے ہیں دہیج تو ہندی لفظ ہے اردو میں اس کو کہتے ہیں جہیز اگر دیکھا جائے تو جہز و تجہیز اس سامان کو کہتے ہیں جو میت کے ساتھ جاتا ہے قبرستان تک کہتے ہیں ایک تجہیز و تکفین ہو گئی اس کی عربی میں بولا جاتا اردو میں کہ اس کی تجہیز ایک فلان آدمی مر گیا انتقال ہو گیا ہے اس کی تجہیز اس کی تکفین دو بجے ہوگی اس کا مطلب کیا ہے تجہیز سے بنا ہے جہیز مرنے والے کے ساتھ جو سامان جاتا ہے کفن نفن وغیرہ چار پائی وغیرہ اس کو کہا جاتا ہے جہیز آج وہ جہیز شادی کے بعد ہمیں ملتا ہے ذرا اندازہ لگائیے گا کہ کتنا برا لفظ ہے جو مرنے کے بعد بیجت کے ساتھ جاتا وہ ہم شادی کے موقع پہ لیتے ہیں جہیز کے نام با اتنا سننے کے باوجود بھی پاگلی ہوگا جو کل شادی کرے اور پھر جہیز لے لے یہ سننے کے بعد بھی اب غور کریں آپ شادی ہمارے یہاں کیسی ہو رہی ہے پہلے براتی پہنچ گئے اب چلو چور و ڈکیت کہہ دیا کافی ہے اب براتی کہہ دے رہا ہوں بار بار برا نہ لگے پہنچ گئے ہو گیا سب لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں شادی کیسی ہوتی ہے وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں سنے ہوں گے ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں میں اپنے آپ کو آپ کو ہبا کر رہی ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اب مجھے ضرورت نہیں ہے وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے فوراں کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کروا دیجئے اس کی شادی کوئی بری بات نہیں کہی انہوں نے میرے ساتھ کروا دیجئے اللہ کے نبی نے کہا تم کرو گے کہاں مجھے ضرورت ہے بی بی کی اس عورت سے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ کرو گی اس نے کہا آپ کے لئے آئی کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ کر دیجئے مجھے تو گھر بسانا ہے تو اللہ کے رسول نے اس آدمی سے اس صحابی سے پوچھا کیا دوگے اس کو مہر میں یہ نہیں پوچھا لڑکی سے اے تیرا باپ ہے تیرا بھائی ہے کیا دے گا اس صحابی کو یہ نہیں پوچھا بلکہ کیا پوچھا اس صحابی سے کیا دوگے اس کو مہر میں کہتاں مہر میں کیا دوگے کچھ نہیں ہے میرے پاس بخاری کی حدیث کے الفاظ ہے مَا عِنْدِ شَئِعُنْ میرے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا آئے 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 اسلام دیکھئی اسلام کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا کچھ نہیں ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے اللہ کے نبی نے فرما نا 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 ایسا مت کہو کچھ نہیں ہے گھر جاؤ شاید کچھ سامان مل جائے لے کر آؤ وہی اس کو مہر دے دیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں گھر گیا اپنی ماں سے باپ سے بھائی سے بہن سے سب سے پوچھ ڈالا کچھ ہے پتا چلا کچھ نہیں ہے آیا کہ اللہ کے رسول گھر میں کوئی چیز نہیں ملی آپ نے کہا دیکھو تم شادی کرنا جا رہے بیوی کو کچھ تو مہر دینا پڑے گا پتا چلا مہر نقد ہونا چاہیے کچھ تو ملے گا کہنے کہ کچھ نہیں ملا اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ جاؤ کہا جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر دوبارہ جاؤ کیا پچاس بار بھی جاؤں گا تو کچھ نہیں ملے گا کہا دوبارہ جاؤ التمس خاتم من الحدید لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ سونے کی نہیں چاندی کی نہیں لوہے کی انگوٹھی جو آج پانچ پانچ چھے چھے دندس روپے میں ہمیں سڑکوں پر مل جائے گی اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ وہی دے دو اپنی بیوی کو ہونے والی بیوی کو وہ کہتا لوہے کی انگوٹھی چلو جاتا ہوں پوچھتا ہوں معمولی چیزیں ہوگی گھر میں رکھی ہوگی وہ دوبارہ گھر گیا وہ صحابی تھوڑی دیر کے بعد گھر سے باپس آتے اور کہتے ما وجد تو خاتم من الحدید اے اللہ کے رسول گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا بہت تلاش کیا لیکن مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی مایوس ہوگئے اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہیں کہ وہ اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں اب یہ کیسے کیا ہوگا اب وہ جانے لگا اللہ کے نبی نے کہا کہاں جا رہے ہو کیا کروں گا بائٹ کے جب نکاحی نہیں ہو سکتا ہے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں کچھ نہیں ہے گھر میں جا رہا ہوں کھیتی باڑی کروں گا کچھ محنت کروں گا مزدوری کروں گا ماں بوڑی ہے اس کی ذمہ داری ہے میرے اوپر باپ بوڑے ہیں ان کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں جا رہا ہوں کام دھندا کروں گا کچھ اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ بیٹھائے اپنے پاس پوچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے کہا حق کا ہے تو دیا نہیں ہے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے کہا نہیں کہا اچھا سوچو ایک بار اور سوچو کچھ ہے تمہار داؤں ہاں ہے ہے کہا کیا ہے ان دی ازار ایک لنگی ہے تہبند ہے ایک تہبند ہے لاؤ 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 اس کو دے دو چھو وہی دے دو کیا کہتا ہے معلوم ہے وہی دے دو جب وہ دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا جب سوتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں گھر پہ جب اس کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا تو اللہ کے نبی نے کہا پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ کچھ ہے کہ آپ نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا وہی ہے اس کو میں پہن کے سوتا ہوں تو پھر اس کو وہ بھی نہیں دے سکتے ہو تو اس نے کہا پورا نہیں دے سکتا ہوں دو ٹکڑے کر دیتا ہوں آدھا دے دوں گا اب اللہ کے رسول کی مسکرہت نکل گئی ہسی آگئی آدھا دےو گے بچاری آدھا آدھا کا کیا کرے گی وہ آدھا کس کام کر اور جب پھار دو گے تو آدھا تم کیا کرو گے تمہارے کس کام کا کسی کام کا ہو یا نہ ہو کم سے کم کھیت میں بچھا تو لیں گے بیڑ تو جائیں گے باندھنے کے لائق نہیں رہے گا تو کیا ہوا کم سے کم ضمیق پر بچھا کے بیڑ تو سکتے ہیں پورا نہیں دے سکتا ہوں میں دوں گا تو آدھا اللہ کے نبی نے کہا آدھا نہ اس کے کوئی کام کا نہ آدھا کے لئے کوئی کام نہیں نہیں یہ تو نہیں لوں گا اچھا یہ بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے نوجوانوں سنو بیڈیو بنانے والوں سنو اپنے اپنے کیمروں میں قید کرنے والوں سنو سننا اور پوری تقریر مت سننا بس وہی سنتے رہنا کہ سب سے بڑا سخت عذاب اس کو ہوگا جو دنیا میں تصویر ہے پوری تقریر مت سننا بس یہی سنتے رہنا یہ جملے تمہیں تھپڑ مارتے رہیں گے جب تک دوسرے سال ہمیں بولانے لو تب تک وہی حدیث تمہیں تھپڑ مارتی رہے گی کہ ہم کیا کیا کرتے ہو کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں سنو کہا قرآن تمہیں کتنا یاد ہے سونا نہیں چاندی نہیں کپڑا نہیں دولت نہیں یہاں تک یہ بی بی کو دینے کے لئے لوئے کی انگوٹی بھی نہیں اتنا غریب گھر کا صحابی لیکن جب اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے سر اٹھاتا ہے کہتا اللہ کے رسول مجھے سور ملک یاد ہے مجھے سور حشر یاد ہے مجھے سور جمعہ یاد ہے مجھے سور منافقور یاد ہے مجھے سور نبا یاد ہے مجھے سور قیامہ یاد ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں اتنی سورتیں یاد ہیں کہا ہاں آپ نے کہا کیا تم مجھے مو زبانی بغیر دیکھے سنا سکتے ہو اس نے کہا اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں اس نے کہا پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں کیا تم ان صورتوں کو اپنی بیوی کو یاد کرا دوگے اس عورت کو یاد کرا دوگے جس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا ہاں میں کرا دوں گا اس عورت سے پوچھا اگر تیرے شوہر کے تیرے نکاح کے مہر میں اگر قرآن کی ان صورتوں کو میں مہر بنا دوں اور انہی صورتوں کو تو اپنا مہر مان لے تو کیا تُو اس سے نکاح قبول کر لے گی کیا ان قرآن کی صورتوں کو اپنا مہر مان لے گی کہنے لگی روتے ہوئے اے اللہ کے نبی جس عورت کی شادی میں جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ بابرگت نکاح کس کا ہو سکتا ہے پھر اللہ کے نبی نے ان سورتوں کو ہی مہر بنا دیا اور اس کے بعد نکاح پڑھا دیا اس عورت کا نہ کوئی باپ تھا نہ چچا تھا نہ بھائی تھا اس لیے خود اللہ کے رسول قاضی کی حیثیت سے اس کے ولی بن گئے سرپرست بن گئے اور آپ نے اس کا نکاح کر کے اسی دن بھیج دیا نہ برات کا پتا تھا نہ اُبڑنے کا پتا تھا نہ حلدی کا پتا تھا نہ مہدی کا پتا تھا نہ لڑکیاں لڑکے کو دیکھنے آئیں نہ لڑکی والے دیکھنے آئے وہیں پر نکاح ہوا اور سب کچھ ہو گیا سارا اور سنو یہ نکاح جتنی سادگی کے ساتھ ہوا چودہ سو سال کے بعد آج بھی اس نکاح کا چرچہ ہوتا ہے اس نکاح کا تذکرہ ہوتا ہے اس نکاح کا ذکر ہوتا ہے چودہ سو سال کے بعد بھی اس نکاح کا ذکر ہو رہا ہے تو میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام مکمل ایک مذہب ہے مکمل کمپلیٹ ایک دین ہے کمپلیٹ اسلام کے علاوہ کوئی دین کمپلیٹ نہیں ہے اسلام کے خصوصیت ایک اور ہے کیا ہے یہ دینِ معتدل معتدل کس کو کہتے ہیں آئیے ذرا سن لیجئے دینِ معتدل اعتدال جس کی اندر میان روی ہو جس کی اندر نہ بہت زیادتی ہو نہ بہت کمی ہو اعتدال یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے کیا ہوا کچھ ہوا ہے بارش ہو رہا ہے تو تھوڑا دیر بیٹھئے جب تیز ہوگی تو سب سے پہلے تو ہم ہی بھاگیں گے جب تک ہم بیٹھیں تب تک آپ بیٹھ رہیے سنویے اچھا پنڈال ہے بارڈر پروف پنڈال ہے آپ لوگ ڈڑیئے نہیں صحابہ کرام نے اسلام کے لیے اپنی جانیں لٹا دیں آپ تھوڑی سی بارش برداشت نہیں کر سکتے ہیں بیٹھئے آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے جو یوگی اور موڈی کا پرستار ہے وہ جائے جو محمد الرسول اللہ کا پرستار ہے وہ بیٹھے جو ایمان جس کے دل میں وہ بیٹھے جس کو ان سیاسی لیڈروں سے محبت ہے وہ جائے جس کو ایمان سے پیار نہ ہو وہ جائے جس کو محمد الرسول اللہ کی شریعت سے پیار ہے وہ یہاں بیٹھے وہ یہاں سنے میرے بھائیو اسلام ایسے ہی نہیں ملا ہے ایسے ہی نہیں ملا ہے صحابہ کی قربانیوں کے بعد ان کی گردنے کرنے کے بعد ان کی شہادتوں کے بعد یہ اسلام ہم تک آیا ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شرم گاہ میں نیزہ داخل کروایا تھا لیکن اللہ اللہ کہتی رہی تھی اس کے دونوں پیر باندیے گئے تھے چیرتی گئی جسن سے دو ٹکڑے کر دیے گئے لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا آؤ تم سمیہ جیسی صحابیات کے ایمان پہ بھروسہ کرتے ہو تو بیٹھو ان کی طرح ایمان اگر تمہارے دلوں میں موجود ہے تو بیٹھو اور دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو بارش کے چند قطروں سے ڈر کے بھاگتا ہے اور کون ہے جو اپنے ایمان کا اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت پیش کرتا ہے میرے پیارے ساتھشو آپ کو بیٹھنا ہوگا اور جس کو جانا ہو جائے جس کے جیب میں نوٹوں کی گڑی ہو اور بارش کے قطروں سے اس کے بھیگ جانے کا ڈر ہو وہ جائے یہاں سے مولوی جرجیس کو ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے جرجیس کا راہ بڑا مشکل ہے جرجیس کا راستہ بڑا کٹھن ہے ہمارے راستے پر وہ چلے جو کانٹوں پہ چلنا جانتا ہو ہمارے راستوں پہ وہ چلے جو آج کے انگاروں پر جس کے پیر جس کو ڈر ہو کہ ہمارے پیروں میں پھلک پڑ جائیں گے وہ جائے اور جس کو امید ہے کہ ہم آج کے انگاروں پر چل جائیں گے قرآن حدیث کی آباز سن کر جس کو ایمان کے لئے آج کے انگاروں پر چلنا گوا رہا ہو وہ یہاں بیٹھے اب دیکھتا ہوں کہ کس کے ایمان میں کتنی طاقت ہے اور کس کا ایمان کتنا کمزور ہے میں نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں آپ کے سامنے اسلام ایک دین معتدل ہے میان عربی برابری اس کے اندر نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے سنیئے اسلام کی پہلی بنیاد پانچ چیزوں پر جو رکھی گئی ہے اس کی پہلی بنیاد کیا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے لیکن کسی کو زبردستی پڑھوا کر اس کو مسلمان کرنا اسلام کے اندر حرام ہے اس کے بعد اسلام کی دوسری بنیاد آتی ہے نماز نماز فرض ہے بہت ضروری ہے لیکن اپنا کام دھندا چھوڑ کے چوبیس گھٹے سجدوں پہ سجدے ٹھوکے رہنا یہ اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے جمعہ کی نماز فرض ہے ہر مسلمان مرد پر آقل اور بالک پر لیکن جمعہ کی نماز کے لیے صبح آ جاؤ اور شام تک مسجد میں رہ کر سجدوں پہ سجدے کرتے رہو یہ بس نہیں سکھایا بلکہ جب نماز جمعہ ہو جائے تو اب مسجد خالی کر دو اور رکشہ چلاؤ لکڑیاں اکھٹی کرو جنگلوں سے لا لا کر بازار میں بیچو محنت کرو مزدوری کرو کھیتی کرو باری کرو اور اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالو ان کے لیے محنت و مزدوری کرو اسلام نے یہ شکچہ دی ہے نماز فرض ہے لیکن چوبیس گھنٹے سجدہ کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے زکاة غریبوں کی بہت بڑی ہمدردی ہے آپ کے پاس ایک لیمٹ ہے ہندو دھرم میں بھی زکاة ہے لیکن لیمٹ نہیں ہے یہ اسلام لیمٹ متین کرتا ہے کتنا سونا ہونا چاہیے تب کتنی زکاة ہوگی چاندی کتنی ہونی چاہیے تب اس پر زکاة ہوگی سونا اور چاندی نہیں ہے لیکن پیسہ ہے کتنا پیسہ ہو کہ اس پر زکاة ہوگی آپ کے پاس بچھلیاں کی طالاب ہے تو کتنی بچھلیاں ہونی چاہیے جس پر آپ کے پاس زکاة ہوگی آپ کے پاس بکریاں کتنی ہیں کہ آپ کی اوپر زکاة فرض ہے آپ کھیتی واری کرتے ہیں کتنا دھان ہونا چاہیے کہ آپ کی اوپر زکاة ہے کتنا گہوں ہونا چاہیے کہ اس پر آپ زکاة دیں گے بارش کے پانی سے کھیتی پیدا ہوئی ہے تو اس پر کتمی زکاة ہے بارش نہیں ہوئی ہے آپ نے پیسہ دے دے کر پانی خرید کر کھیتوں میں دیا ہے تو اس کے پانی سے جو پیداوار ہوئی اس پر کتمی زکاة ہے اسلام نے ایک ایک چیز کو کمپلیٹ کر دیا اور بتا دیا ہے موقع نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے زکاة ہے یا نہیں ایک مکان کے علاوہ دو تین پلات آپ نے اور خرید رکھے ہیں اس پر زکاة ہے یا نہیں اگر وہ مکان پلات آپ کے ہیں تو اس پر زکاة ہے یا نہیں اگر اس کو بیشنے کے لیے رکھے ہیں آپ اس کو بیچیں گے بزنس کر رہے ہیں اس کو بیچ کر پھر دوسرا خریدیں گے تو بیشنے کے نیت سے جو آپ نے زمین اور پلات خریدے ہیں تو اس پر زکاة ہے یا نہیں ہے تو کتنی ہے آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں اس پر زکاة ہے یا نہیں جس دکان میں بیٹھتے ہیں اس پہ زکاة ہے یا نہیں دکان پہ جو مال رکھا ہے اس پہ زکاة ہے یا نہیں یہ تمام چیزیں اسلام نے بتا دی ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے جو کسی دوسرے دھرم کے اندر آپ کو نہیں ملے گا اتنا لکھا گریبوں کو دو کتنا دو کچھ نہیں کروڑوں والا ایک روپے دے کے بھی نکل جا ہو گیا لیکن اسلام میں اگر ایک لاکھ روپے تمہارے پاس ہے تو ڈھائی ہزار دینا پڑے گا ڈھائی ہزار اگر چوبیس سو دو گے اور سو روک لیا تب بھی آپ گناہ گار ہیں یاد رکھئے گا ایک لاکھ ہے پچیس سو آپ پر زگاة بن رہی ہے اگر آپ نے چوبیس سو ننیانوے روپے دے دی اور ایک روپے روک لیا تو آپ گناہ گار ہیں اسلامی حکومت ہوگی تو آپ سے جن کی جائے گی آپ سے قتال کیا جائے گا آپ سے لڑا جائے گا اگر آپ ایک روپے دینے سے منع کریں گے تو آپ کے خلاف جہاد کیا جائے گا بھائیوں سوچو یہ اسلامی رولز ہیں یہ بڑے بیٹھے بڑے بڑے چودریوں